بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قانون مفرد آزار ٹی وی یہ ہماری متبک مالی کی بکرہ حویلی ہے ہم نے متبک مالی کے ساتھ ایک بکرہ حویلی بھی بنائی ہوئی ہے آج اس کی بھی آپ کو سیار کرواتے ہیں وہاں ہم نے جو بکریاں اور بکرے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ان کا عدویاتی جو کام ہے ان سے جو ہم عدویاتی کام لیتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بکریاں پالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور ہم اسی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے تہیں ہم نے یہ کچھ بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں اور پھر ہم ان سے آگے اپنے کچھ مقاصد ہیں ان کے لیے کام بھی لیتے ہیں یہ ہماری بکرہ حویلی ہے ان بکریوں کا دودھ جو ہے وہ کئی عدویات میں آپ کو پتہ ہے کہ کام آتا ہے کل جو ممنہ میری ویڈیو کو بار بار خراب کر رہا تھا وہ یہ تھا یہ کل کسی طریقے سے میرے آفس کے باہر پہنچ گیا اور میں نے سمجھا کہ مائک آن ہے اور باہر کی آوازیں نہیں آتی مائک میں لیکن مائک اتفاق سے بند تھا اور وہ ویڈیو بھی بڑی اہم تھی تو یہ جو تھا شیطان یہ شریر آج پکڑا گیا ہے اس نے اس میں شور مچایا ہوا تھا اور یہ کئی دوست سوچ رہے ہو گئے کہ یہ شور کہاں سے آیا تھا تو یہ اس پارے سے ننے منے یہ بربری نسل کا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہرن اور بکری کے ملاب سے جو پیدا ہوتا ہے اس کو بربری کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس کے کان جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑا پارا سا اور یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے یہ ایک اور یہ منہ صاحب ہے یہ ویسے ماشاءاللہ بڑا پارا سا دیکھ رہے ہیں آپ یہ شریر نہیں ہے اتنا وہ چھوٹا جو ہے وہ بہت شرارتی ہے یہ تو بجارہ شریر ہے یہ وہ جو ننہ منہ چھوٹا ہے چھوٹو اس کی ماں ہے اور یہ اس کا باپ ہے یہ جو ہے یہ بھی بربری نسلتی ہے اور یہ بڑا گنڈا بکر ہے یہ بڑا شرارتی ہے یہ بڑی ٹکریں مارتا ہے دوسروں کو اور یہ جو ہے ببر شیر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹکڑا بکرہ ہے یہ ماشاءاللہ بڑا بہادر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بکرہ یہ میرا بیٹا نائل ہے اس نے اس کو رکھا ہوا ہے کچھ عرصہ قبل جب سردی بہت زیادہ تھی میں لاہور میں تھا لاہور سے واپس آیا تو رات کو میرے والد صاحب نے بتایا کہ یہ جو نائل کا بکرہ ہے اس کی حالت بہت خراب ہے وہ اکڑ چکا ہے تو میں نے جب دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ اس کو نہ بہت شدید نمونیاں ہو گیا ہے تھنڈ سے اس کا جسم اکڑ گیا ہے میں نے پورا جسم دیکھا تھنڈا ہوا ہوا تھا اس کا تو اس کو میں نے ایک رتی کشتہ بارہ سنگا ایک رتی ہڑتال ورکیہ تیار برگ مدار والی جس کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے اور تریاغ نمبر پانچ فارما کوپیہ والا جو کہ حضرت صابر مطانی رحمت اللہ علیہ کا فارما کوپیہ جس میں شیر مدار بھی ہے اور جمال گھوٹا بھی ہے اور رائی بھی ہے سوہاگہ بھی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے نیلا تھوٹھا بھی اس میں ڈالیا ہے اس کی ایک رتی یہ تینوں ایک ایک رتی ملائے اور اجوائن دیسی تیز پات نشادر اس طرح کا چار نمبر کا مسالہ اس میں چند چیزیں اور تھی وہ میں نے نہ دو چمچ مکس کی ہے ساتھ تھوڑا سا گھڑم لائیا اور یہ اس کو نہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دیا صبح دیکھا تو اللہ کے فضل سے یہ اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا اور تین دن تک پھر میں نے اپنے اسسسٹنس کو کہا کہ اس کو یہ دعائی دیں اور اللہ کے فضل سے صرف تین دنوں میں یہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور آج آپ سب کے سامنے ہیں یہ نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کسی بھائی نے بھی کوئی بکریاں وغیرہ یا جانور رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہی دعائی ایسی حالت میں جب بندہ نمونیاں کی کیفیت میں ہو یا حد سے زیادہ سردی کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ گیا ہو تو یہ بہت ہی عالی پائے گا اور کارگر نسخہ ہے تو یہ آج اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں ماشاء اللہ ستماند ہے یہ ہماری بکرہ ویلی ہے ہم نے یہاں سے جو بکریوں کا دودھ ہمیں اگر ضرور تو اپنی میڈیسن کے لیے تو ہم یہی سے حاصل کرتے ہیں ہم نے یہاں بیڑ بھی رکھی ہوئی ہے بیڑ کے دودھ کی ضرور تو وہ بھی ہم لے لیتے ہیں اور ان کی جو مینگنیاں وغیرہ ہیں ان سے ہم جو ہماری عدویات کی تیاری میں اگر اوپلوں کی ضرور تو ہوتی ہے یا مینگنیوں کی ضرور تو ہوتی ہے تو وہ بھی ہم یہی سے حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارے پاس کافی بکریاں اور بکریں مجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ